اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل کمیسٹری فار بگنرز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے فٹوارٹ ہوں گے آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک آج کا ہمارا ٹاپک ہے امپورٹنٹس آف وائٹیمنز یعنی وائٹیمنز کے حوالے سے میں نے ایک اور لیکچر کچھ دن پہلے اپلوڈ کیا تھا امید کرتی ہوں آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی آج کا ہمارا ٹاپک ہے امپورٹنٹس آف وائٹیمنز کہ وائٹیمنز کی کیا امپورٹنٹس ہے چلتے ہیں ہم آج کے لیکچر کی طرف وائٹیمن کا فسٹ فنکشن یہ ہے کہ وائٹیمن ہماری بارڈی میں میٹابولیزم پراسس کو ریگولیٹ کرتے ہیں ویٹ اس میٹابولیزم یعنی کہ ہم جو بھی فوڈ لیتے ہیں اس فوڈ کی ہماری بارڈی میں جا کے بریکڈاؤن ہوتی ہے بریکڈاؤن ہوکے وہ فوڈ دیفرن طرح کے کیمیکلز میں چینج ہوتی ہے اور دیفرنٹ کیمیکلز کی فردر بریکڈاؤن ہوتی ہے اور اس سے پھر انرڈی ریلیز ہوتی ہے اور وہ انرڈی ہماری بارڈی کے دیفرنٹ پارٹس میں سٹور ہوتی ہے یعنی میٹابولیزم میں دیفرنٹ پراسسز ہو رہے ہوتے ہیں یعنی کہ سمجھ لیں کہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی ہے کچھ ملیکل بین رہے ہوتے ہیں اور کچھ ملیکل ٹوٹ رہے ہوتے ہیں یہ پورا جو پرسس ہے اس کو ریگولیٹ کان کرتا ہے وائٹیمنز وائٹیمنز کی کمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اگر ہم پراپرلی اپنی ڈائیٹ میں وائٹیمن نہیں لے رہے تو ہماری باڈی کے جو میٹابولیزم پرسس ہے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے یا تو میٹابولیزم پوری باڈی میں سٹاپ ہو جائے گا اگر ہم وائٹیمن پراپر وے سے نہیں لے رہے یا تو جسم کے کچھ پوٹس میں جو ہے وائٹیمنز کی کمی کی وجہ سے میٹابولیزم بلاک ہو جائے گا وائٹیمنز کا تھرڈ فنکشن ہے کہ وائٹیمن باڈی میں کٹالیٹک فنکشن کرتے ہیں ورٹس کٹالیٹک فنکشن کہ جو بھی ریاکشنز ہماری باڈی میں ہو رہے ہوتے ہیں ان کو سپیڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ اگر یہ کٹالیسٹ نہ ہوں تو ہماری باڈی میں کہیں مہینوں تک جو ہم نے کھانا کھایا ہے وہ شاید ادھر ہی پڑھا رہے بٹ آپ کو پتہ ہم دین میں تین ٹائم کھانا کھاتے ہیں صبح ہم ناشتہ کرتے ہیں تو ہمیں پھر بعد میں یعنی کہ دن کے ٹائم بھوک لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس پر ہم نے جو بھی کھایا ہے وہ اس پر توڑ پھوڑ کا عمل وہ حضم ہو جاتا ہے اور اس سارے پراسس کو سپیڈ اپ کون کرتا ہے وائٹیمنز ایک تو وائٹیمنز کیٹالیسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں اس کے بعد جو باڈی میں دوسرے انزائمز موجود ہیں ان کے ساتھ ایزا کو انزائم بھی کام کرتے ہیں کو انزائم مین ان انزائم کے فانکشن کو سپیڈ اپ کرتے ہیں انزائم بھی ایس یا ارگینی کمپاؤنڈ ہیں جو کہ جسم میں جو دفرن طرح کے بائیو مالیکورز کے پر رییکشنز ہو رہے ہوتے ہیں ان کو سپیڈ اپ کرتے ہیں ہماری فوڈ کس پہ کنسسٹ کر رہی ہوتے ہیں بائیو مالیکورز پہ کون سے پروٹین کاربو ہیڈیٹ اور ان کا جو ہے ان کا جو حضم ہونا ہوتا ہے اور جس سے میں دفرن طرح کے رییکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور ان رییکشنز کو کنٹرول کان کر رہا ہوتا ہے وائٹیمنز وائٹیمنز اور پلس انزائم وائٹیمنز کا نیکسٹ فانکشن ہے کہ وائٹیمنز بائیلوجیکل میمبرینز یعنی جو سیل کی میمبرین ہوتی ہے نیوکلئر میمبرین ہوتی ہے یا دفرن طرح کی جو بائیلوجیکل میمبرینز ہوتی ہیں ان میں بھی پائے جاتے ہیں اور میمبرین کی انٹیگریٹی کو مینٹین رکھتے ہیں نیکسٹ وائٹیمن کا فانکشن ہے کہ کچھ وائٹیمن ایسے ہوتے ہیں جو کہ دفرن انزائمز کی سینسز میں یوز ہوتے ہیں انزائمز کے بارے میں میں نے اپی اوپر ڈسکس کیا ہے کہ انزائمز وہ ملیکیول ہوتے ہیں جو کہ ہماری بارڈی میں ڈیفرنٹ ریسپیریشن کے اندر جو ڈیفرنٹ رییکشنز ہوتے ہیں ان کو سپیڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں اگر یہ انزائم نہ ہوں تو ایک رییکشن شہر سالو میں ہو یعنی وہ رییکشن جو سالو میں ہونے والا ہے انزائمز اس رییکشن کو اتنا سپیڈ اپ کرتے ہیں کہ وہ رییکشن کچھ سیکنڈ میں ہو جاتا ہے یعنی کہ ڈیفرنٹ انزائمز کی پرپریشن میں بھی وائٹامنز یوز ہوتے ہیں وائٹامن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہمارے جسم میں ڈیفرنٹ طرح کی ڈیزیزز پروڈیوس ہو جاتی ہیں جیسے اس پوسٹ میں آپ کو کچھ ایکزیمپل دے دیتی ہوں کہ وائٹامن اے کی کمی کی وجہ سے ہماری نظر جو ہے وہ بہت کمزور ہو جاتی ہے اور نائٹ نائنس ہو سکتی ہے بعض وقت ہمیں دور کی چیزیں کلیر نظر نہیں آتی کچھ لوگوں کو گریب کے چیزیں کلیر نظر نہیں آتی اور یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے وائٹامن اے کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے بعد کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو ہڈیوں کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے کمر کا درد ہوتا ہے یعنی ان کی گھٹنوں کا درد ہوتا ہے یعنی کہ ایسے لوگوں کو کیا ہوتا ہے وائٹامن ڈی کی کمی اور کچھ لوگ کو یعنی دانت ان کے گر رہے ہوتے ہیں دانت گمزور رہے ہوتے ہیں ٹوٹ رہے ہوتے ہیں یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوتا ہے وائٹامن ڈی کی کمیت ہے یہ تو جسٹ میں نے دو وائٹامن کے ایک زیمپل دی کہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ وائٹامن اتنے اہم ہیں یہ بہت کم مقدار میں ہماری باڈی کو ضرورت ہوتے ہیں بٹ ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ان کی کمی کی وجہ سے جس میں ڈیفرن طرح کی بیماریاں پروڈیوز ہو سکتی ہیں اور وائٹامن سی کی کمی کی وجہ سے مسوڑو میں یعنی کہ سراخ ہونا شروع ہو جاتے ہیں مسوڑو میں میں ڈیفرن طرح کی آپ کو بتایا کہ جیراسین پروڈیوز ہوتے ہیں جس وجہ سے مسوڑو سے ہون اور یہ کچھ آنا شروع ہو جاتے ہیں نیکسٹ ہے کہ وائٹامن جو ہے وہ ہماری باڈی کو ایک پراپرلی گرو اور ڈیولپ کرنے میں خلپ کرتے ہیں یعنی آلڈی اوپر ڈسکس کر چکے ہیں وائٹامن نہ ہوں تو کوئی بھی مرٹابولیزم کا پراپرلی نہیں ہوگا اور ڈیفرن طرح کی ڈیزیزز ہوں گی نیکسٹ وائٹامن ہماری باڈی کی امیونٹی کو بھی سٹرونگ کرتی ہیں امیونٹی مین کہ نیچرلی ہماری باڈی میں امیونٹی موجود ہے کہ ہماری باڈی میں کوئی بیرونی جراسین اٹیک کرتا ہے یا کوئی بیکٹیری اٹیک کرتا ہے تو ہمارے باڈی جو امیونٹی سسٹم ہے وہ اس جراسین کو کل کر لیتا ہے اور ہمیں بیماریوں سے بجاتا ہے بہت بعض اوقات ہمارا امیونٹی سسٹم ویک ہوا ہوتا ہے جس وجہ سے ہمیں ڈیفرن طرح کی ڈیزیزز لگ جاتی ہیں بہت اگر ہم کنٹینیوزلی اپنی ڈائیٹ میں وائٹامنز لے رہے ہیں تو ہماری امیونٹی برقرا رہے گی اور ہم بیماریوں سے بجے رہیں گے نیکسٹ وائٹامن جو ہے وہ دوسرے نیوٹرنٹ کو ڈجسٹ کرنے میں بہت ہلپفل ہوتے ہیں یعنی کہ ان کا میٹابولیزم کرواتے ہیں ان کی میٹابولیزم کو سپیڈ اپ کرتے ہیں نیکسٹ وائٹامن جو ہے ابھی اوپر ہم نے ڈسکس کیا وائٹامن ڈی کے بارے میں یعنی ہماری باڈی میں بونز کو سٹرونگ کر رہے ہوتے ہیں یعنی ہڈیوں میں کون سا وائٹامن پریزنٹ ہوتا ہے وائٹامن ڈی تو وائٹامن ڈی کی وجہ سے ہم سمجھ لیں کہ اس کی کمی کے وجہ سے ڈفرنٹ بیماریاں ہماری بارڈی میں ہو سکتی ہیں اور وائٹامن ڈی بنتا کیسے ہے یہ ہماری سکن میں بنتا ہے اور یہ بنتا ہے سین لائٹ سے وائٹامن کی جو جو تیل ہے ہم ون بائی ون فردر انکومنگ وڈیوز میں دیکھیں گے کہ وائٹامن سا وائٹامن کتنی مقدار ملینا چاہیے اور وہ کیسے بنتا ہے اس کو ہم کیسے منٹین رکھیں یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ انکومنگ وڈیوز میں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری وڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری وڈیو کو لائک کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو اور امپورٹنٹ وڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور ساتھ میبل نوٹیفکیشن بھی لازمیان کر لیجئے گا تاکہ ہماری جو بھی نئے وڈیو آئے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے آج کے لئے بس اتنا ہی بہت جلز میں نئے وڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ